بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاتا ہے تو پھر وہ اس میں سے نکال کر یا ڈائریکٹ موبائل کو کمپیٹر سے اٹیج کر کے ڈیٹا جو ہے وہ کور کر رہا ہوتا ہے سیو کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وٹس اپ پر بھی جتنی بھی کمیونکیشن ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پر جتنی بھی کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس ساری کمیونکیشن جو نا آپ کی فیس بک والے سارے ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پرانا ایونٹ ہے تو آپ کو فیس بک والے بتاتا ہے کہ بھی آپ پانچ سال پہلے یہاں کھڑے تھے اور پانچ سال پہلے یہاں گئے تھے اور تین سال پہلے فلان سے ملے تھے اور فلان جگہ پارٹی تھی وٹس اپ پر بھی ڈاکومنٹز والے ہوتے ہیں تو آپ بجائے اس کے پیچھے کسی بھی کیا اس کے نامے کمپیوٹر میں یا یو ایس بی میں ڈونڈنے سے پہلے لیپ ٹاپ میں پورا وٹس اپ جو ہے نا اس بندے کا پورا سکھرور رہے ہوتے کہ ہائے فلان جگہ پر اس نے مجھے فلان ڈاکومنٹ بھیجاتا ہے فلان جگہ پر اس نے مجھے ایسے کہا تھا یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں یہ ایک پڑے زبردست آپ کو سائن دیتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے آخرت میں قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں کتاب دیں گے سیدھے ہاتھ پر یا اولٹے ہاتھ پر فمن نوٹے کتاب ہو بی امین ہی فقد فاز فاؤزن کبیرہ اور جس نے جس کے سیدھے ہاتھ پر اس کو کتاب دی گئی تو وہ سمجھو کہ وہ صحیح جگہ پر یعنی کہ بہترین کامیابی کی طرف چلا گیا اسی طریقے سے اگر اولٹے ہاتھ میں پکڑا دی گی تو ظاہر ہے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس میں بڑا ہی خراب باتیں لکھیں ہوگی تجھے وہ جہنم کی طرف جائے گا لوگ بولتے ہیں آخرت میں کیسے کتاب ہوگی تو یہ دنیا میں ہی چھوٹی سی دنیا میں ہی ہمیں ایک واضح ثبوت مل گیا ہے کہ اگر ایک عام سی کمیونکیشن سسٹمز جو اللہ کی نہیں بنائے ہوئے ہیں اللہ نے تو اپنے کمیونکیشن سسٹمز بنائے ہوئے ہیں فرشتوں کی کمیونکیشنز ہیں فرشتوں کی ریپورٹنگ سسٹم ہے اورگنازیشن سٹرکچر ہے پورا اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا پوری دنیا میں ایک پورا سٹرکچر ہے کس کو کون ریپورٹ کر رہا ہے فرشتے کس کو ریپورٹ کر رہے ہیں پھر وہ آسمان دنیا سے اوپر جاتے ہیں اثر کے وقت فرشتے بدلتے ہیں پھر دوسروں کی نیوٹی لگتی ہے کوئی آپ کے سیدھے کندے پر ہے کوئی الٹے کندے پر ہے تو وہ سارے بدل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آپ کو کتنے فرشتے آپ کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی کتاب بنا رہے ہوتے ہیں وہ والی کتاب جو آپ نے قیامت کے دن جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو آپ کے ہاتھ میں جو دی جانی ہے اس میں ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ اس چیز سے ثابت ہو گیا ہے یہ ان سسٹم سے سوشل میڈیا سے اور یہ سب کے یہ چیزیں وہ لوگ جو پہلے زمانے میں بولتے تھے کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ سارا لکھا پڑا یہ وہ سب کچھ کہ ہم نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ سارا وہاں آ جائے گا تو یہ چھوٹی سے دو تین سال کے ڈیٹا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو ہیں کتنے ایک دوسری کو میرا مطلب ہے کہ جہاں گورنمنٹس کی بات آتی جہاں سسٹمز کی بات آتی جہاں کمپنیز کی بات آتی جہاں ارگنیزیشنز بیہیوئرز کی بات آتی تو وہ سارا ڈیٹا بیسٹ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے اور آج کل ڈیٹا سائنٹسٹ کا دور دورہ ہے آج کل پورا الیکٹرونک کا دورہ ہے پورا ہر چیز کام جو ہیں وہ ڈیٹا پر ہو رہی ہے اور یہ سارا سیو کہاں ہو رہا ہے کہاں سے کمیونکیشن ہو رہی ہے سارا ایک کلاوڈ کمپیوٹر ڈیا سرور مختلف چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے اس میں تو کوئی بھی نہ یو ایس بھی ہے نہ نہ کوئی ڈیٹا ہے نہ کوئی ہارڈسک ہے نہ کوئی بیک اپ ہے نہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس ڈیٹا سے ہمیں بچائے جو کرپٹ ڈیٹا ہے اور جو ہماری ہارڈسک کو خراب کرے گا ہماری زندگی کیوں اور اس ڈیٹا کو ہمارا سیو کرے دنیا میں جس سے ہمارا حساب کتاب آسان ہو اور وہ ڈیٹا اچھا ہو آپ بھی دیکھیں گے آج اپنی ہارڈسک زندگی کی کھول کے کہ آپ کو ڈیٹا کرپٹ تو نہیں ہے شکرنائز کر کے درہ دیکھیں کہ درہ چیک کریں کہ وہ ڈیٹا خراب تو نہیں ہے کوئی غلط یادیں کوئی الٹی سیدھی باتیں کوئی غصے نرازگی کوئی چیزیں کوئی الفتیں آپ نے زائے تو نہیں کر دیں کوئی ایسے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دیں کہ جس کی بدعا سے آپ کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جائے یا آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے چیک ضرور کیجئے گا چاہے وہ ہارڈسک ہے چاہے یو ایس بی ہے ہاں ایک بڑی زبردست انفرمیشن آپ کو دے دوں ویسے اس یو ایس بی پر بھروسہ مت کیجئے گا یہ جو فیزیکل یو ایس بی ویسے دنیا میں لحاظ ایک کسی بھی وقت دھوکہ دے جاتی ہے سکسٹی ایٹ جی بیو سکسٹی پور جی بیو ون ٹونٹی ایٹ اس پر بھروسہ نہیں کرنا اس پر اتنا بھروسہ کریں بس کہ اس پر جو آپ ڈیٹر لیتے ہیں اس کو فوراں ہی ایک دو دن میں آپ چڑھا دیں گے کیونکہ یہ جب ایک دم آپ کو بتاتی ہیں کہ کرپٹ ہے اور اس کو فارمٹ کر کے پھر استعمال کرے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں جو ڈیٹر تھا آپ کا جو تین مینے کا چار مینے کا تو وہ کیسے ضائع ہو گیا ایک انفرمیشن آپ نے پاس رکھ رہے ہیں اس کو ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں ذرا اعتیاد رکھیں جہاں ڈیٹر ہوتا ہے اس کا بیک اپ ضرور لیں ہارڈسک ہے تو ہارڈسک کا بیک اپ کافی ضرور لیں ایک اور ہارڈسک ہے کم سے کم جو بار بار استعمال نہیں ہو تو وہ کم سے کم سیو ہوگی اور اسی طریقے سے باقی جو سیونگ ڈیوائزز ہیں اس میں بھی اتنا دیر ہی ڈیٹر رکھیں اور اس کو اگر سیو رکھنا ہے تو کم سے کم اس کو بیک اپ کافی کر لیں اس پر بروزہ مت کریں ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈیٹر ہے اس پر فل ٹائم بروزہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹر ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے کرپٹ ہونے والا نہیں ہے اس کے آپ کو اس نے دیکھنا ہی ہے اس میں جو مرضی ڈالتے جائیں آپ اس کو ڈیلیٹ ہی بھی نہیں کر سکتے ہیں مرضی کے بعد نا فارمیٹ ہوتا ہے فی امان اللہ امید ہے آج کا جو ڈیٹر سسٹم ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کا بہت بہت مخلص اور آپ کا خیر چاہنے والا آپ کا بھائی فی امان اللہ